آپ کو بتائیں کہ مولانا فضل رحمان کا آزادی مارچ کوئٹا سمیت صوبے بھر میں تیاریاں اپنے آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہیں صوبائی اور مرکزی قائدین کے لیے خصوصی طور پر کنٹینر کوئٹا پہنچا دیا گیا ہے جس میں تمام سہولیات موجود ہیں اس وقت ہمارے نمائندے فضل طباب کنٹینر کے اندر موجود ہیں انہی سے تفسیلات لیں گے فضل بتائیے گا کنٹینر میں کیا کیا سہولیات موجود ہیں کیسے انتظامات ہیں عجیب الکل جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل رحمان کے جانب سے آزادی مارچ کے اعلان کے بعد ملکی دیگر شہروں کی طرح کوئٹا سمیت بلوچستان بر میں تیاریاں جو ہے وہ جاری ہے اسی سلسلے میں جاپان سے خصوصی طور پر ایک کنٹینر تیار کر کے کوئٹا پہنچا دیا گیا ہے جس میں جو مرکزی قائدین ہیں اور صوبائی قائدین ہیں وہ اس کنٹینر میں کوئٹا سے جو ہے وہ روانہ ہوں گے آزادی مارچ کی جانب اسلام آباد کی جانب روانہ ہوں گے جبکہ ساتھ ساتھ سبائی امیر بلوچستان مولانا عبدالواسے کا کہنا ہے کہ اس کنٹینر میں جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں پشتنخواہ ملی عوامی پارٹی پیپس پارٹی اور دیگر جو عوامی نشل پارٹی ان کے رہنما ہیں ان کے جو قائدین ہوں گے ان کو اس کنٹینر میں بٹایا جائے گا کیونکہ یہاں پر وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اجلاس ہوں گے کیونکہ مرکزی قائدین جو ہے وہ بھی اس کنٹینر میں بیٹیں گے جیسی یہ کنٹینر جو ہے اور دیرہ ایسمائل خان پہنچے گا تو وہاں پر مرکزی قائدین ہیں وہ بھی اس کنٹینر میں آئیں گے اور اس کنٹینر میں بیقت وقت تقریباً پانچ افراد ان کے لئے آرام کا جگہ بھی ہے پانچ بیڈ اس میں موجود ہے جبکہ خصوصی طور پر ایک کچن بھی بنایا گیا ہے اور اس کنٹینر میں ایک واش روم بھی موجود ہے جبکہ ساتھ ساتھ ٹی وی کی سہولیات جو ہے وہ بھی اس کنٹینر میں موجود ہے جو ایک کمرے میں تمام سہولیات ہوتی ہے وہ اس کنٹینر میں مکمل طور پر دستیاب ہے جبکہ ساتھ ساتھ سبائی قائدین کا یہی کہنا ہے کہ اس میں کنٹینر میں وقتن فوقتن جو ہے مرکزی قائدین جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان سے صلاح و مشورے کریں گے کیونکہ جو آزادی مارچ ہے وہ اسلام آباد کے جانب کوئٹہ سے روانہ ہو رہا ہے جو کوئٹہ سے کافلہ روانہ ہوگا جب راستے میں اگر حکومت کے جانب سے روکا جائے گا تو اس کنٹینر میں جو مرکزی قائدین ہیں وہ سبائی قائدین ہیں وہ اس کنٹینر میں اجلاس کریں گے اور یہاں پر اس کنٹینر میں ہی فیصلے کیے جائیں گے کہ آگے کا کیا لاعمل ہوگا